بحلول دانہ ایک مجذوب تھے مجذوب کا مددہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات میں اتنا گم ہو جاتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کے تجلیات اللہ تعالی کے انوار وہ اس پر اتنے برسنا شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے عقل کا جو میرر ہے شیشہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اسے پھر دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی دنیا کا کوئی غم نہیں رہتا کہتے ہیں ایک آدمی تھا تاجر تھا ٹریڈر تو ایک دفعہ گزر رہا تھا تو بیلہول دانہ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس بڑے عدب سے آ کر بیٹھا اور بڑے عدب سے کہا کہ حضرت چاہتا ہوں کہ امیر بن جاؤں چاہتا ہوں کہ امیر بن جاؤں بازار میں کونسی ایسی چیز ہے جسے خرید کر میں امیر بن سکتا ہوں تو بیلہول دانہ نے جواب دیا کہ تم کالا کپڑا لے لو تم کالا کپڑا لے لو تو وہ گیا اور سارا جتنا شہر تھا اس سے جس کے پاس بھی جس دکان میں بھی جس بازار میں بھی کالا کپڑا تھا وہ سارا کالا کپڑا اس نے خرید دیا کچھ دن گزرے جو شہر کا رئیس تھا the richest person of the city he died وہ فوت ہو گیا جب وہ فوت ہو گیا تو جو ماتمی لباس اس جگہ کا رواج تھا the tradition جو اس جگہ کی تھی جب کوئی مر جاتا تو غم کے لئے کالا لباس پہنے کرتے تھے تو ماتمی لباس لوگوں کو ضرورت ہوئی اس کی تو سارا کالا کپڑا اس کے پاس تھا اس نے مہنگے دام وہ سارا کالا کپڑا بیج دیا اور بہت زیادہ پیسہ اس کے پاس آ گیا بہت امیر بن گیا یہ آدمی وقت گزرتا گیا کچھ دن بعد کچھ عرصہ بعد یہ پھر اب اس کے پاس سواری بھی آ گئی گھوڑا جو ہوتا ہے ہارس اس پہ بیٹھ کے یہ جا رہا ہے پھر وہی بیلولدانہ کہیں بیٹھے ہوئے ملے اب جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سے ہی کہا اے پگلے اے پاگل بتاؤ آپ کا خریدوں تو بیلولدانہ نے بڑی بے رغبتی سے جواب دیا اب کہ تم تربوز خرید لو تربوز واتر میلن واتر میلن وہ خرید لو یہ گیا وہ شہر سے اور شہر کے باہر سے جتنا واتر میلن تھا وہ سارا اس نے خرید لیا سب پیسوں سے یہ خرید لیا کچھ دن گزر گئے دو چار دن پانچ دن چھ دن گزر گئے وہ سارا کا سارا واتر میلن خراب ہو کر تباہ و برگواد ہو گیا اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا کچھ عرصہ بعد یہ پھر جا رہا ہے پھر بحلول دانا ملے جب وہ پھر ملے پھر ان کے پاس آ کر بیٹھا اور کہا ہے بحلول یہ تم نے کیا کر دیا یہ تم نے کیا کر دیا پہلے تو بتایا تھا کالا کپڑا خرید لو اب بتایا کہ تربوز خرید لو وہ تربوز تو سارا خراب ہو گیا تو بحلول دانا نے جواب دیا کہ اے انسان باتی ہے پہلے جب تم آئے تھے تو بڑے عدب کے ساتھ آئے تھے پہلے جب تم آئے تھے تو بڑے احترام کے ساتھ آئے تھے اور تم نے پوچھا تھا اور جب تمہارے پاس کچھ آ گیا پھر جب تم آئے تو تمہارے اندر وہ عدب نہیں رہا تھا بغیر عدب کے تم بول پڑے تم نے کیا کہا اے پاگل اے پاگلے تم نے عدب کا وہ دامن جو ہے اسے چھوڑ دیا تھا تم نے بغیر عدب کے تم نے مجھ سے بات کی تھی تو جو عدب کیا تو میں اس کا بھی عجر مل گیا جو بے عدبی کی اس کی وجہ سے تم تو باہو برباد ہو گئے تو یہ ایک ایسی چیز ہے وہ وہ کریٹیکل پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے عدب کو پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے بے عدبی کو اختیار کرو گے تو ساری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور سب سے بڑا عدب کس کا ہونا چاہیے کس کا حق ہے کہ سب سے زیادہ عدب جس حسنی کا کیا جائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام فداکہ ابی و امی یا رسول اللہ فداکہ ابی و امی یا رسول اللہ سب سے زیادہ عدب کس حسنی کا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اگر تم بہت نمازیں پڑھ لو تم بہت تقریریں کر لو تم بہت بڑے سکالر بن جاؤ تم دنیا کو کہو کہ دوسرے مذہب یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ لیکن تمہارے دل میں عدب مصطفیٰ علیہ السلام نہیں ہے تم بہت بڑے بھی بن جاؤ تو تم دوزخ کا آگ بنو گے دوزخ کا اندن بنو گے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں من سکتی لہٰذا ہمیشہ عدب اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور جو بے عدبی ہے اس کے نجدیک نہیں جانا دعا کیجئے جیے اللہ مآمین اللہ مصطفیٰ علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلیم و صلیم علیہ یا اللہ ہم سب کے حل پر رحم فرما ہمارے اس نماز کو اپنی بارکاہ میں قبول و موظور فرما یا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں باعدب رہنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ بے عدبی سے بچا یا اللہ اپنے نیک بندوں کی بے عدبی سے بچا تیرے حبیب علیہ السلام کی بے عدبی سے بچا یا اللہ اور ہمیں محبتوں کا وہ درس جو حضور علیہ السلام نے دیا ہے ان محبتوں کو اپنانے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے ہماری آخرت اچھی بنا دے یا اللہ جو بے دین لوگ ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں یا اللہ ان کے شر سے ان کے قرب سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ یا اللہ جنہیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ آتا فرما جتنے مسئبت زدہ ہیں مسئبتوں سے نجات آتا فرما یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا سچا سچا عشق ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ اور تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کی ہر ہر فرمان پر عمل فرما یا اللہ ہم غموں میں مبتلا ہیں دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یا اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمین ہیں یا ہمارے غموں کو دور فرما دے ہمارے دکھ دور فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرجنہ آتا فرما یا اللہ جو رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں رزق و شادہ فرما دے جن کی اولاد ہے ان کے رشتوں کا شادیوں کو بند بس کرنا ہے یا اللہ وہ رشتے اچھے رشتے مل جائیں ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے جو بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ جامعات میں یا اللہ ان کو پڑھنے کی صحیح معنیوں میں اور دین کی قدر کی توفیق اتا فرما دے یا اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما وَسَحِلِيَا اِلَهِ عَلَيْنَا كُلَّ صَعَابِمْ لِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ محمدٍ وَالِي وَاسْخَابِمْ